اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و السلامین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ترزیہ انتیاز مکوی کے ساتھ آج پھر آپ کے سامنے ایک اور سانیہ اور بار بار حملے اور جو ہمارے اہل تشیعہ ہیں ان پر بار بار حملے ہوتے ہیں اور شہدتیں ہوتی ہیں یہ سرسلہ کب تک جاری رہے گا آج ہم جو بات کر رہے ہیں پاکستان میں جو سازش پاکستان کے خلاف جو سازش کی جا رہی ہے ہر جتنے بھی ہمارے علماء ہیں ہمارے دانشوار ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ جو شہدتیں ہو رہی ہیں یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے کوئی اسلام کی فکر رکھنے والا انسان ایسا کام نہیں کر سکتا آج ہی صبح کی جو خبر ہے کہ دو خاتین جو ہے وہ ایک امام بارگاہ کی طرف جا رہی تھی اور ایک بم دماغے میں وہ خود جا ہے وہ لڑک عورت جا ہے خاتون ہے وہ ہلاک ہو گئی ہے دوسری زخمی ہو گئی ہے مزید تفصیلات جو ہے وہ شام تک سامنے آئیں گی یہ کل جو راوٹ بنی میں ایک بہت بڑے سانیا جو جسے خداون کریم نے امام موسمین کے صدقے سے محفوظ کیا موامنین کو موامنات کو جو ایک مجلس جاری تھی اور ایک خودکش خودکش حملہ آور جو اس نیت سے اندر جا رہا تھا کہ وہ خودکش بم جو ہے وہ اس کو اس سے دماغہ کرے گا اور موامنین اور موامنات کی جو ہے وہاں شہدتیں ہوں گی خداون کریم کا شکر ہے کہ اس نے اس بہت 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 بڑے سانے سے بچا لیا ہے ابھی چلم کے آئیام جو ہیں وہ بلکل قریب آ چکے ہیں اور یہ دہشتگارد جو ہیں اپنے ان کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ وہ بھی تیز ہو چکی ہیں خداون کریم سے دعا ہے کہ ان جو دشمن اسلام ہیں ان سے خداون کریم امام موسمین کے صدقے میں موامنین و موامنات کو بجا کر رکھے ابھی ہم نے اب چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے بہت ساری باتیں ہم نے کرنی ہوتی ہیں ایک جو حکومت کی ناکامی بار بار جو سمجھے آتی ہے اس پر بھی ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں حالی میں جو ایک کمیٹی جو ڈیفنس کے حوالے سے جو وزیراعظم نے ایک میٹنگ کی ہے چیف آف آرمی سٹاف اور دوسرے جو ارکان ہیں حکومت کے اور فوجی جو ارکار ہیں ان سے اس کے بعد جو طالبان کی طرف سے جو ایک بیان ہے ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ ہم پر حملہ کرنے والی ہے وہ سنسیر نہیں ہے وہ ہر صورت میں ہم پر حملہ کریں گے اور ہم یہ حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہم منتظر ہیں کہ آپ حملہ کریں کتنا بڑا چیلنج حکومت کو ایک دہشتگرد تنظیم نے دیا ہے پھر یہاں حکومت کے رٹ کہاں گئی ہے کہ ایک چھوٹا سا گروپ ہے دہشتگردوں کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے حملے حملے کی انتظار کر رہے ہیں تو یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں ان سے مذاکرات کی تیاری کر رہے ہیں ادھر عمران صاحب جو ہے وہ بھی ابھی دیکھئے کہ پولیو جو پولیو کے جو مہم ٹیم ہے اس پر ہم قاتلانہ ہم لے ہوتے ہیں اور ان کو جہاں باگ کرتے ہیں اور یہ کیا یہ محسی دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نسلیں ہیں جو ہمارے بچے ہیں جو پولیو کے جو قطرے ان کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ بھی نہ بچ سکیں اور ہماری جو آنے والی نسلیں وہ مفروض جو کا رہ جائیں وہی عمران صاحب جو آئے دن طالبان کی آمایت میں یہی آہ آر وقت یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہم ان سے مذاکرات کریں گے ہم ان سے بات چید کریں گے ہم ان سے کفتہ شنید کریں گے تو اب دیکھئے وہ انہی کی حکومت میں آہ کل ہی آہ جو قتل ہوئے ہیں اور آہ پولیو مہہم کے جو ٹیم ہے ان پر ان کو وہ بھی خطرے میں ہیں اس کے علاوہ جو قائد محترم قائد ملت جاہریہ علامہ ساجد علی نکوی کا ایک بیان جو سوشل میڈیا پہ نشر ہوا ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ آنے کے قائد محترم جو ہے وہ انتہیت احمل اور ایک آہ بڑی منجے ہوئے آہ گفتگو کرتے ہیں نبیتولے آہ جو ہے وہ الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں لیکن آہ شاید ان کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز اوتا دکھائی دے رہا ہے انہوں نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ یہ جو نعرہ بازی آہ کرنے والے لوگ لوگ ہیں ان کو روکا جائے اگر میں نے روکا تو پھر زمین اور آسمان کا رنگ لال ہو جائے گا بہت بڑی بات ہے ایک آہ ایسے قائد آہ کی زبان سے جو ہمیشہ بڑے ہی آہ ذمہ داری کے ساتھ گفتگو آہ کرتے ہیں اس پر بھی ہم کو فتگو کریں گے تو لیجے چلتے ہیں ہمارے مہمان نصار سنن نکوی صاحب جو ہمیشہ بہترین تجزیہ کرتے ہیں تمام امور پر ان کی آہ ان کا نالج اور عبور ہے اور ان کے پاس چلتے ہیں جناب نصار سنن نکوی صاحب بہت بہت شکریہ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو ایک ثانیہ جو ہمارے جو لہور میں ایک واقعہ ہوا ہے علامہ ناصر عباد صاحب کو شہید کیا گیا ہے اور اس کے بعد روپنڈی میں کل حملہ جو ایک خودکش حملہ ناکم کیا گیا ہے لیکن آہ وہ پولیس کے آرکار جو ہیں وہ آہ شہید ہوئے ہیں آج صبح آہ کراچی کی ایک امام بارگاہ میں دو خاتین جو ہیں وہ آہ وہاں پہ ایک آہ بہم یہ پورا جو پورا جو سیناریو ہے اور فساد ہی جو علامہ صاحب علامہ ساجد علی نکوی جو قائد ملت جعفری ہے ان کا جو بیان ہے سوشل میڈیا پر میں چاہوں گا کہ اسی کے ساتھ ہی اس پر بھی آپ ذرا تصدر فرما دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ نکوی صاحب بہت مربانی کہ آپ کے پھر مجھے یہاں پہ سعادت بخشی ہے کہ ایسے آہ معاملات جو انتہائی نازک بھی ہیں اور سنگین بھی ہیں ان کے اوپر کچھ لب گشائی کی جائے تو آہ میں اکثر سوچتا رہا ہوں کہ کہاں سے شروع کرو مسائل اتنے اُلج چکے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آج ایک پاکستان ہے اور لاکھوں دشمن ہیں جس کے وجود کو مٹانے کے لیے بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں اندرون ملک بھی اور بہرون ملک سے بھی اور آج مجھے اس چیز پہ بہت جو ہے وہ افسوس ہو رہا ہے کہ کاش ملک میں کوئی لیڈر ہوتا ملک کے اندر کوئی لیڈر ہوتا سیاستدان تو وہ ہوتے سیاستدان ہونا اور بات ہے اور لیڈر ہونا اور بات ہے اس کی تعریف کر کے پھر آدمی بڑھتے سیاستدان ہمیشہ پارٹی کے لیے سوچتا ہے اور لیڈر ہمیشہ قوم کے لیے سوچتا ہے لیکن پاکستان میں مجھے کوئی آدمی ایسا دکھائی نہیں دیتا جو پاکستانی قوم کے لیے اور پاکستانی نسلوں کے لیے سوچے یہاں پہ الٹی گنگا جو ہے وہ بے رہی ہے تو سب سے پہلے میں ان تمام شہدہ کی تازیت پیش کرتا ہوں جو مومنین شہید ہوئے ہیں ان کی تازیت پیش کرتا ہوں اور پولیس والے جو شہید ہوئے ہیں ان کے قتل کی مضمت بھی کرتا ہوں اور مولانا خطیب خطیب آل محمد خطیب آل بیعت ناصر عباس کے خاندان سے بھی اور اپنی قوم سے بھی ان کا جو ہے وہ افسوس بھی شیئر کرتے ہیں یقین ان ایک انتائی نقصان ہوا ہے جو لوگ ممبر پہ بولتے ہیں جو لوگ جو ہے وہ سٹیج پہ بولتے ہیں وہ قوم کا احساسہ ہوتے ہیں اور قوم کے نمائندہ ہوتے ہیں یقین ان کسی بھی قوم کا کوئی آدمی اگر کوئی مقرر کوئی خطیب کوئی نمائندہ اس طرح شہید کر دیا جائے تو اس قوم کا بڑا لاس ہوتا ہے ہم نے تو اس سے پہلے بھی بہت سارے نقصانات اٹھائے کیا کوئی ہمیں علامہ عارف حسینی شہید قائد جیسا کو قائد دے سکتا ہے کیا محمد ڈاکٹر محمد علی نقوی جیسا کوئی قائد ہمیں مل سکتا ہے اسی طرح لاکھوں لوگ ہیں جو ہمارے اس بزم سے اٹھا دیا گئے مہرحال جہاں تک پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ٹاپک بھی ہمارا یہی ہے کہ یہ ساری کنسپیریسی جو چل رہی ہے یہ ساری سازش جو چل رہی ہے یہ پاکستان کے وجود کو ختم کرنے کی خاطر چل رہی ہے اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے سیاستدان ہمارے پارٹیوں کے لیڈر پاکستان کے لیڈر نہیں میں کہتا ان کو اپنے پاکستانی پارٹیوں کے لیڈر اس بات کو سمجھ نہیں پاتے جو بھی اس دلدل میں آتا ہے اقتدار کی دلدل میں آتا ہے وہ جو ہے وہ وہاں کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے اس کو جب وہ باہر ہوتا ہے تو عجیب و غریب قسم کے دلکش قسم کے نارے دیتا ہے عوام کو کہ ہمیں ووٹ تو ہم یہ کر دیں گے لیکن جب آتا ہے تو اسی اپنے ہی شہری کو اپنے ہی ملک کے باشندے کو اپنے ہی پاکستانی شہری کو وہ دہشتگردوں کے آتوں سے نہیں بچا سکتا حالانکہ پورا اختیار بھی ہے حکومت بھی ہے اور ہر چیز رائے بھی ہیں حکومتی مشینری بھی ہے لیکن کیا ہے کہ یہ خوف ہے میں کیا کہوں اس ملک کے لیڈروں پہ جو اپنی فوج کو جو ہے اپنے ملک کی خاطر اپنے دین کی خاطر لوگ شہید ہوئے ان کو شہید نہیں بولتے لیکن جو دہشتگرد ہیں جو لوگوں کے خون کے پیاسے ان کو بولتے ہیں یہ شہید ہے اب تو ایسی بیسیں شرچکی ہیں کس کو آپ تلاش کریں گے کون رائے ہاتھ پر ہے لہٰذا پاکستان کے اندر سب سے پہلے اسلام پیش کیا جاتا ہے ان لوگوں کو اتنی بڑی سازشوں کے باوجود جو آپس میں دست غربان نہیں ہوئے شیعہ اور سننی ابھی متحد ہیں لوگ اور لوگوں کو پتا ہے کہ کوئی تیسری طاقت جو ہے وہ ہمیں لڑوا رہی ہے اور تیسری طاقت ہے اس کے جو دم چھلے بنے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں اور اب انہوں نے تھوڑا سا انداز تبدیل کر لیا یزیدیت نے اپنا انداز تبدیل کر لیا پہلے یہ تھا کہ مارتے تھے سرے عام اور مضمت نہیں کرتے تھے اب یزیدیت نے سیاست سیکھ لیا پاکستان کے اندر اب قتل بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں مضمت کا بیان بھی آ جاتا ہے کہ ہم مضمت کرتے ہیں یہ ہے منافقت اب یزیدیت اور اس کے ہوچے ہتھ کرنے جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں خود ہی قاتل ہیں اور خود ہی اس قتل کی مضمت بھی کرتے ہیں تاکہ ہم پہ شک نہ کیا جائے لہٰذا جیسا قائد محترم نے یہ فرمایا جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اور یہ بیان ان کی طرف سے یہ بیان یہ انتہائی سنگین حالات کی طرف جو ہے وہ اشارہ دے رہا ہے کہ حالات بہت سنگین ہیں چونکہ شیعہ نوجوانوں کی آہ شیعہ علماء کو پنجاب کے اندر جو ہے وہ انتہائی ڈریا دمکایا جا رہا ہے گریفتاریہ کی جا رہی ہیں اور گریفتار کر کے نوجوانوں کو تشدد کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے حالانکہ ویڈیو فلموں میں موجود ہے سب کچھ سارا کچھ ہے لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہہ بغیر نہیں رہ سکتا جس کی طرف بار بار ہمارے لیڈران نے رانماؤں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ پنجاب کے وزیر قانون رانس ناؤلہ خان صاحب کی امام پہ جو ہے وہ شیعہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے انہوں ان کو ٹارچر بھی کیا جا رہا ہے ابھی تک ان کو جناب اسی طرح مقید کیا گیا ہے ایرسٹ کیا گیا ہے اور ان سے انٹروجیشن کی جاری ہے کوئی مقدمہ کوئی چارجز کوئی کچھ بھی نہیں ہے اور ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے لہٰذا ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں اور اسی پروگرام کی وساطت سے عقومت وقت سے یہ کہتے ہیں کہ اس چیز پہ جو ہے وہ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا گھوڑ کریں ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ایک قوم کو بیس سال سے آپ نے قربانی کا جو ہے وہ بقرا بنایا ہوا ہے ہمارا صبر جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہے ہم پاکستان کی دفع اور اس کی بقا کے لیے خاموش ہیں جاری ہے کہ قادر ہمارے ساتھ ہی ہم سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام فبلہ میں حیدر بات کر رہا ہوں لندن سے جی حیدر صاحب اور نکوی صاحب کی بھی خدمت میں بہت عدد سلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ حیدر بھائی اور بیسکلی آج کل میڈیا میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جی میں ایک بات آپ کو بہت فرنکلی بتا دوں کہ حالات برائی کی طرف جا رہے ہیں حالات بگری کی طرف جا چکے ہیں اور بیسکلی تکفیری ہوں سلفی ہوں جتنے بھی یہ elements ہیں terrorist ہیں یہ without the local support of the population without the local support of the administration یہ کسی طرح survive کریں نہیں سکتے تو ہمیں ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑا challenge ہے کبھی کچھ جنوں پہلے کوئی آپ جو ہے وہ ہماری leadership کو لٹا رہے تھے اب میں آپ کو شیعہ leadership کی کیا بات کریں کیا ہماری عوام جو ہے ہم لوگوں کے اندر تلسل کی بات ماننی کی صلاحیت ہے ابھی ہر سال رمضان میں نے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مجلس سے ویڈتے مسلمین یورپ جو ہے یہ اعلان کرتی ہے چاند کا اور کرس کے پاوچید لوگ جو نہیں مانتے تو قیدی آزم محمد علی جنہ نے بہت سال پہلے ایک نسخہ دیا تھا کہ unity یہ مجلس علماء شیعہ حضر بھائی مجلس علماء شیعہ یورپ ہے exactly وہی آپ نے شکریہ آپ نے مجھے correct کیا مگر یہ کہ کیا لوگ مانتے ہیں ابھی کتنے دفعہ مولانا خود حضرہ چینل پر بیٹھ کے خلاصہ کرتے ہیں کہ بھئی کل ایدے مگر کیا ہماری قوم چھوٹی چھوٹی چیز کو مانتی نہیں ہے مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب قوم میں unity آئے گی جب قوم میں جو ہے وہ fate ہوگا جب قوم میں discipline آئے گا نا اور جب قوم میں تینوں خوبی آئے گی تو شیعہ قوم جو ہے پھر unite ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہمارے اندر سے ہی leader نکلے گا کوئی leader parachute لگا کے جو ہے آسمان سے نہیں اترے گا ٹھیک تو اب جو ہے نا اب ہماری سیاہ قوم بہت سو گئی پاکستان میں اب انہیں یہ اٹھنا ہے اور یہ حکومت کی طرف دیکھنا چھوڑ دینا ہے اور یہ سنی بھائے سنی بھائے بہت ہو گیا اب یہ منافقت جو ہے نا کرنا بند کر دیں God help those who help themselves ٹھیک ہے آپ کا پیغام پہنچا بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کا آپ کا پیغام جو ہے وہ پہنچا ہم یہ ایک زارج کریں کہ جیدے بھی callers ہیں مختصر سی بات کریں اور پیغام جو ہے وہ دینے دم کیونکہ ہمارے جو ترجیہ کار ہیں یہ انہیں بھی اپنے کو فکر کرنی ہوتی ہے اور مختصر سی بات کریں تاکہ اپنا پوائنٹ جو ہے وہ اپنا view پوائنٹ جو آپ کا ہم آپ دنیا تاک پہنچا سکیں بہت بہت شکریہ آپ کا جی جی تو اب میں بات کر رہا تھا کہ شیعہ نے حیدر اقرار کا جو صبر ہے یہ نہیں ہے کہ شیعہ کوئی کمزور لوگ ہیں ایسی بات نہیں ہے اور آج بھی ہم جو ہے جتنے بھی ہمارے شہید ہوئے ہیں میں دو منٹ کے لیے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ صفت جعفر شہید کچھ ہی دنوں انہوں نے پہلے کہا تھا وہ شہدہ سوسائٹی کا کوئی ایک پروگرام تھا وہاں خطاب کر رہے تھے اور کچھ ہی دنوں پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں بھی بہت جلد آپ کے پاس آنے والا ہوں اور یہ جو علامہ ناصر صاحب ناصر عباس شہید کیے گئے لاہور میں انہوں نے بھی جب کوئیٹا میں وہ کلنگ ہوئی تھی شیعہ کی تو وہاں پہ کہا تھا کہ ہمیں اس کا ڈر نہیں ہے کہ موت ہم پہ آ جائے جبکہ میں دشمن کو کیا کہوں کتنا نادان دشمن ہے ہمارا کتنا بیوکوف اور بزدل دشمن ہے ہمارا جس کو یہ پتا بھی ہے کہ یہ لوگ موت کو پسند کرتے ہیں پھر وہ ہمیں موت کی طرف جو ہے وہ اپنی طرح سمجھتا ہے کہ یہ ڈرتے موت سے اور اس لیے اگر دیکھیں اگر ہے تو چودہ سو سال سے یہ جو آیت شاتوں کا سلسلہ جو آنچاری ہے بلکل اور ہمیں تو جتنا مزہ آل محمد کی محبت پہ مرتے ہوئے آتا ہے اتنا زندگی میں نہیں ہے اتنا زندگی میں نہیں ہے چونکہ ہمارا یہ ماننا ہے ہمارا یہ ایمان ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں مولا کی زیارت ہوتی ہے قبر میں ہمیں زیارت ہوتی ہے مومن کو زیارت ہوگی ان کا خود کہنا ہے تو اس میں تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کی محبت میں مارے جائیں تو اس سے بڑی بات اور کیا ہے لیکن دشمن اتنا بے وکوف جاہل اور اتنا ناسمجھ ہے کہ وہ وہی کام کرتا ہے جو ہم چاہتے ہیں تو بات چاہ رہی تھی کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے اس بات کو داری رکھیں گے کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ملک ورحمت اللہ اسمائیں کیسی طبیعت ہے قابل بات برار ہوا ہے آپ لوگوں کا جے پرمایے اللہ ٹاپک تو آپ کرنٹ لے کے آئے ہیں سامنے اور باتے بھی آپ کی سنی جا رہی ہیں ہم سن رہے ہیں ساری وہ کہتے ہیں نا کہ دکھ دل میں اتنے زیادہ ہوں تو پھر جب وہ کہتے ہیں نا انڈی اُبلتی ہے تو پھر وہ بہت کچھ بار نکل آتا ہے اور پھر جلتا ہوا سب کچھ دکھانا پڑتا ہے آج ما شاء اللہ بات کر رہے ہیں کہ ایک ہمارے قائد نے یہ بیان دیا ہے تو بڑی دیر کے بعد چلو جو بھی کیا ہے بڑی دیر کے بعد کیا ہے تو اچھا ہوگا کہ اس پہ عمل بھی ہو جائے اور عمل بھی ہو لیکن میں صرف آپ سے گزارش اتنی کروں گا میں بہت زیادہ پیچھے نہیں جاؤں گا صرف تھوڑا سا کہوں گا کہ میں کچھ شخصہ پہلے آپ کو کہتا رہا تھا لیکن آپ لوگوں نے میرا مزاگ ہنسی ہو رہا ہے یہ چیز کی میں نے کہا تھا کہ جس کی سوچ رہے ہو وہ آ رہے ہیں وہ کسی کے نمائندے ہیں وہ کسی نے بھیجے ہوئے ہیں اور کسی کے کندوں پر بیٹھ کے آئے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو جو بکھائیں گے پھر آپ اس کے بعد آپ کو آپ سے ہاتھوں سے دیر گانٹے دانچوں سے بھی کھول ہو گئے تو نہیں کھولیں گی تو وہ آپ وقت آگیا آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لیا ہے سب کچھ لیکن آج بھی میں آپ کو صرف یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں آج ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ صرف شیعہ تک مدود نہیں رہے گا یہ شیعہ تک نہیں رہے گا یہ اس کو آگے لے کے جانے کے لیے ان کے جو پروگرام ہے نا اس کے لیے اتنا کچھ کیا انہوں نے اور اتنا انتظام کیا اور اتنے بلینڈ ڈالر الیکشن پر لگوائے تھے اس لیے لگائے تھے کہ ان کا مقصد آگے جانے کا تھا شیعہ تک مدود رہنے کا نہیں تھا لیکن خوشکسمتی یہ ہے کہ چھیڑ اس قوم کو بیٹھے ہیں جو اس چیز کو ان کے ورثے میں ملی ہوئے ہیں چھیڑ ہے اس قوم کو ہے کسی اور قوم کو چھیڑتے تو ہو سکتا ان کا مقصد حاصل ہو جاتا لیکن یہ وہ قوم ہے براست ہے شادت جن کی براست ہے تو یہ ان کے گلے پڑ جائے گی یہ بات یہ ان کو آسانی سے نہیں ملے گی لیکن آخر میں صرف ایک بات کہوں گا کہ ہمارا واسطہ اس ان لوگوں سے پڑ گیا ہے کہ جن کے اندر غیرت نام کی چیز نہیں ہے مسلمان جو کلمہ پڑتا وہ غیرت مند ہے وہ اپنی ماں و بین و بیٹیوں کی عزت و اترام کرتا ہے لیکن یہاں جب آردھوں کو بم بان کے بھیجا جاتا ہے تو یہ ایک غیرت مسلم ہے میں غیرت چاہتا ہوں یہ ایک غیرت مسلمان بن چکا ہے وہ طبقہ مسلمانوں کا غیرت بن چکا جو اپنی ماں و بین و بیٹیوں کے ساتھ بم بان کے وہ بیٹا ہے اور ان کے چیتھ رہا کے لوگوں کو دکھاتا کہ ہماری ماں و بینوں کے چیتھ رہی یہ دیکھو دواروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو ایسے غیرت مسلمان جو بنا وہ بن کے آئے ہیں نام نخواد ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا ہمارے قائدین کو سوچنا پڑے گا بہت بہت شکریہ نکی صاحب آپ نے اپنے خیالات کا عزار کیا اور یہ ایک بات کی وضعت کرتا چلوں کہ ہم کبھی بھی کسی بھی کالرک کا مزاق نہیں اڑاتے ہیں آپ کے اپنے ویو پوائنٹ سے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بات آپ کہیں اس پہ ہم متفق ہوں اور اتفاق کریں آپ کا اپنا اپنیزن ہے ہمارا اپنا ہے اس کا اپنا ہے ہم تمام کالرک کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں اور ان کے خیالات جو ان کے ویو پوائنٹ سے ہوتے ہیں وہ ادائی ٹی وی سے وہ نشری کر جاتے ہیں آپ کا اپنا جو خیال ہے ہمارا اپنا ہے کسی اور کا اپنا ہے لہٰذا یہ بات برکل واضح طور پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کسی کالرک کا مزاق نہیں اڑاتے ہیں ہم سب کی عزت کرتے ہیں اور خداوند کریم سے دعا ہے کہ سب جدے میں ہمارے ناظرین ہیں ہمارے ساتھ تعمل کرتے ہیں ہمارے پارٹسپیٹ کرتے ہیں ہم سب خداوند کریم ان کو زندہ و سلامت رکھے اور محبِ اہلِ بیعت اسی طرح رکھے اور ناظرین ایک مختصر سا وقفہ کریں گے اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے لیجئے چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے